ربو بہت 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 مہان ہے ہم سے بہت پریم کرتا ہے فریس ریس الارٹ ہالیلیہ نیا سال جو شروع ہو چکا ہے دو ہزار اکیس فریس الارٹ سب لوگوں میں ایک بڑا ہی عصہ ہوتا ہے نیا سال کا کہ نیا سال آنے والا ہے نیا سال آنے والا ہے ہم لوگ نیا سال میں پرویش کرنے والے ہیں ہالیلیہ بہت عصہ ہوتا ہے عصہ ہونا بھی چاہیے ایک نئی چیز کو پانے کے لیے ایک نئی چیز میں جانے کے لیے ایک نیا نئی چیز اپنے اندر لانے کے لیے بہت عصہ ہوتا ہے بہت ضروری ہے لیکن اس سے بھی بڑا عصہ جو ہمیں پرمیشن نے دیا ہے اس سے بڑا بھی گھن جو ہمیں پرمیشن نے دیا ہے کہ ہم نئے سال میں پرویش تو کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے کیونکہ نئے سال میں پرویش کرنے کے لیے اگر ہم نئے جنم کے ساتھ نئے من کے ساتھ نئے سال میں پرویش کریں گے تو آپ عدود آشیش پائیں گے نئے سال میں اگر آپ پرانے جنم کے ساتھ پرانے من کے سنگ پرویش کریں گے تو آپ کو کچھ آشیش نہیں ملے گا دو دن دن کے بعد اس کا حصہ ختم ہو جائے گا ہمیں جو پرمیشن نے جنم دیا ہے وہ انتقال کے لئے دیا ہے اس لئے نئے سال میں جب ہم قدم رکھتے ہیں نئے سال کے سکھ کو بھوگنے کے لئے تو بہت ضروری ہے کہ ہم نئے جنم کے ساتھ جائیں ہم نئے جنم کو پاتھ چکے ہیں آج میں آپ کو نئے جنم کی قیمت کے بارے میں بتاؤں گا کہ نئے جنم جو پرمیشن نے آپ کو دیا ہے اس کی قیمت کیا ہے اللہلیہ وہ کیا ہے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں آج کا وچن آپ کا جیون بدلے گا اگر آپ دھیان سے اس وچن کو سنیں گے آپ کا جیون بدلے گا آپ کی سوچ بدلے گی آپ ایک نیا پرکاشن یہاں سے لے کر جائیں آپ کیا جو وشواس ہے وہ مضبوط ہوگا آپ کا جو انترتو ہے وہ مضبوط ہوگا اللہلیہ کتے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آج بدل جائیں کتے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے جیسے نہ رہے کتے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نئے جنم کی قیمت کو سمجھیں نیا جنم ہمیں ملا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اُدپتی تین کا تئیس نکال گئے اللہلیہ تین کا تئیس میں آپ کو آج بہت 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 عدود وچنوں سے اور پرمیشن کی وانی سے آپ کا ملاقات کروانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ پرمیشن کیا چھاتا ہے کیسے ہم پرمیشن کے انسار کیسے ہم پرمیشن کی عششو کو اپنے جیون میں دیکھ پائیں گے میں ہر چیز ہر بار بتاتا ہوں کیونکہ بہت ضروری میں چاہتا ہوں کہ اس کی عششیں آپ کو ملیں وہ عششیں جو پرمیشن نے دی ہیں وہ ہمارے لیے ہی دی ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ ان احشیشوں کی قدر کریے اپنے جیون کی قدر کریے ایشو مسیح کی قیمت کو کلیسیا کی قیمت کو سمجھیں اللہ لیہ ہماری بہن پڑھیں گی جلی سے ریس اللہ تین کا تیس اس لئے یہ وہاں پرمیشو نے اس کو ادن کی واتیکہ میں سے نکال دیا کہ وہ اس بھومی پر کھیتی کرے جس میں سے وہاں بنایا گیا ایک بار میں دوار آپ کے لئے پڑھتا ہوں تب یہاں پرمیشو نے اس کو ادن کی واتیکہ میں سے نکال دیا کہ وہ بھومی پر کھیتی کرے کون کس کی بات ہو رہی یہاں پر آدم کی بات ہو رہی ہے نکالیے ایک اٹھائیس نکالیے اس کے بعد اتپتی ایک اٹھائیس لگائیے انتیس لگائیے ریس اللہ دھیان دیجئے وہ آدم جس کو پرمیشو نے اپنے ہاتھوں سے رچا تھا وہ آدم جس کے نتروں میں جیون کی سانس پھوکی تھی اور وہ آدم جس کو کہا تھا کہ یہ جو بھومی ہے اس پر تُو پربھوتا کر کیا کر اس پر اس پر پربھوتا کر راج کر اس پر یہ بھومی یہ دھڑتی تیرے لیے ہے تو اس پر راج کر اور اب یہاں پر بولتا ہے کہ تُو کھیتی کر حالیلیہ پھر پرمیشو نے ان سے کہا سنو اتپتی ایک انتیس ایک ہی پہلے جب آدم نے پاپ نہیں کیا تھا جو وہ نئی شششی میں تھا جب پاپ سے دور تھا پرمیشو نے کیا اس کے لئے وردان رکھا تھا پھر پرمیشو نے اس سے کہا سنو جتنے بیج والے چھوٹے پیڑ ساری پرتوی کے اوپر ہیں اور جتنے ورشوں میں بیج والے پھل ہوتے ہیں وہ سب مند تُم کو دیئے ہیں تم اور تُمہارے بھوجن کے لیے 28 لے کالو اس سے پہلے 28 اس سے پہلا اور پرمیشو نے ان کو آشیسی ان سے کہا پھولو پھولو پرتوی پہ بھر جاؤ اور اس کو اپنے وش میں کر لو یہ وہی پرمیشو ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے یہ وہی پتا ہے جس نے آدم کو اپنی سامانتہ اپنے سروپ میں رچا ہے جیون کی سانس اس کے اندر ڈالی ہے ہمیں کام کرنے کے لیے پرمیشو نے نہیں رچا ہے میرے بھائی ہمیں چنتہ کرنے کے لیے پرمیشو نے نہیں بنایا ہے پرمیشو نے کہا کہ ان پرتوی کو میں نے رچا ہے اس پر تم بھر جاؤ اور اس کو اپنے وش میں کر لو اس کو اپنی پربھتا میں لے لو وہ کیا تھا نیا جنم لیکن آدم نے پاپ کیا شیطان کے بھیکاوے میں آیا شیطان کے جھوٹ کو سمجھ نہیں پایا اور پاپ ہوا اس سے اور جب پاپ ہوا تو یہ سارے ادھیکار آدم سے چھین لیے گئے اور اسے آدم کی واتکہ سے نکال دیا گیا اور کیا کہا گیا کھیتی کر کام کر اور کیا کام کرو اور کیسے کام کرو اور کیا ہوگا آپ کا جب آپ کام کریں گے اتپتی تین پندرہ سے سترہ نکالیے اتپتی تین سترہ سے انیس دیکھیں یہاں پر آپ میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہے آپ سمجھتے نہیں آپ سوچتے نہیں میں آپ کو وہ آج بتانے والا ہوں کہ آپ اگر صحیح طریقے سے سمجھ گئے آپ کا جینے کا طریقہ بدل جائے گا اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی امانداری سے اس وچن کو لیتے ہیں اپنے اندر اتپتی تین سترہ سے انیس اور آدم آدم سے اس نے کہا اور آدم سے اس نے کہا تو نے جو اپنی پتنے کی بات سنی اور جس ارشا کے پھل کے بھیشے میں نے اسے آجیا دی تھی کہ تو اسے نہ کھانا اس کو تو نے کھایا ہے اس لئے بھومی تیرے کارن شاپت ہے اس کی اوپج جیون بھر دکھ کے سن کھایا کرے گا اٹھاروہ اور وہاں تیرے لئے کاٹے اور اونٹ کٹھارے اگھائے گی وہ تیرے لئے کون پرتوی کاٹے اور اونٹ کٹھارے اگھائے گی اور تو کھیت کی اوپج کھائے گا کیا تھا پہلے پربھوتا کیا تھا پہلے کیا تھا پہلے آپ پرمیشن بولتا تھا کام ہوتا تھا وہ آشیش کس کو دیا تھا آدم کو تُو بولے گا اور آشیش تُو وچن پہ چلے گا اور آشیش تجھے ملے گی لیکن چونکہ تُو نے اس آشیش کی قیمت کو نہیں سمجھا چونکہ تُو نے اپنے نئے جن کی قیمت کو نہیں سمجھا تُو نے نہیں سمجھا کہ پرمیشن نے تجھے کیا دیا ہے آدم نے نہیں سمجھا کہ پرمیشن نے مجھے دیا کیا ہے آج یہی ہمارے ساتھ ہے ہم قیمت کو نہیں سمجھ لیں کہ پرمیشن نے ہمیں دیا کیا ہے پرمیشن نے ہمیں وہ جیون دیا ایشو مسیح کے دورا وہ عدکار دیئے ہیں جو آدم کے پاس ایک اٹھائیس میں تھے اتھائیس میں تھے ایک انتیس میں تھے وہ عدکار پرمیشن نے ہمیں دیئے ہیں ہلو پریز الارٹ وہ عدکار آپ کو دیئے ہیں پرمیشن نے کیوں کیونکہ آپ کو انند کال جیون کا وارث بنایا ہے آپ کو انند کال آپ کو نیا جیون دیا ہے آپ نئی ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش نیا جنم کیا کہتا ہے کہ سارا عدیقار ہمارا ہے اور پرمیشر کا عشیش ہمارے ساتھ ہے لیکن ہم اس کی قیمت کو نہیں سمجھتے ہم اس کی قیمت کو نہیں سمجھتے آج میں آپ کو یقین دلا کے رہوں گا کہ اگر آپ نئے جنم کے ساتھ چلیں گے میرے بھائی میری بہن آپ کے جیون میں عدبود عشیشیں بہیں گی آپ سوچیں گے یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہاں سے سکھ آ رہا ہے کہاں سے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں کہاں سے میرے دشمن میرے دوست بن رہے ہیں کہاں سے عشیشوں کی بارش ہو رہی ہے کیوں کیونکہ آپ جب نئے جنم کے سنگ زندگی جیئیں گے جب نئے جنم کے سنگ آپ جیون جیئیں گے تو عدبود عشیش ملے گا یہاں پر کیا تھا شراب کہ تُو اوٹ کٹارے تُو کانٹے اور اوٹ کٹارے کی فصل کھائے گا کیوں کیونکہ تُو نے پاپ کیا ہے پرمیشن نے اسے عشیش دی پرمیشن نے اسے جیون دیا پرمیشن نے اسے پربوتہ دی لیکن اس نے اس پربوتہ کی قیمت کو نہیں سمجھا آج ہم بھی پربوتہ کی قیمت کو نہیں سمجھتے ہیں آج ہم بھی نئے جنم کی قیمت کو نہیں سمجھتے ہیں ہم نئے سال میں پربیش تو کرنا چاہتے ہیں ہم نئے سال کا آنند تو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن نئے جنم کے ساتھ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں وہی پرانی چیزیں ہیں وہی پرانے سوچ وہی پرانا وچار وہی پرانا پاپ اس کو لے کر ہم چلنا چاہتے ہیں نئے جنم کے ساتھ نئے سال میں نئے سال میں آپ تب آشیش پائیں گے جب آپ نئے سال میں نئے جنم کے سنگ پرویش کریں گے نئے جنم کے ساتھ جو آپ کو مل چکا ہے آپ کو کسی سے لینا نہیں ہے آپ کو کسی سے بورو نہیں کرنا ہے ہلو دکھی بات ہے کہ وہ جنم آپ کے پاس ہے وہ نیا جنم آپ کے پاس ہے لیکن آپ اس کے انصار چل نہیں رہے ہیں جب اس آدم کو آدم کی واتیکہ سے نکالا تو کیا کہا یہ پہلی بار ہے جب پرمیشن نے کہا جا کھیتی کر کام کر پرمیشن نے آدم کو کام کے لیے نہیں بنائے تھا اسے پربوتہ کے لیے بنائے تھا کھیتی کر پریسے اللہ ہلیلیہ کھیتی کر کام کر لیکن جب ہم نئی ششری میں آتے ہیں جب ہم نئے بن جاتے ہیں جب ہم اسیو مسیح کے ہو جاتے ہیں جب ہم پویتر ہو جاتے ہیں نردوش ہو جاتے ہیں نشکالنک ہو جاتے ہیں جب ہم پوری طریقے سے پرمیشن میں نئی ششری میں آتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے تو کیا کھائے گا تو کیا پہنے گا تو کیا پیے گا اس کی زندہ مت کر ہلیلیہ ماتھی 6 کا 31 کہتا ہے ماتھیو 6 ماتھیو 6 31 کہتا ہے کہ تو کیا کھائے گا تو کیا پہنے گا تو کہاں رہے گا تو کیا پیے گا اس کی چندہ مت کر انت کال کا جیون جو میں نے تجھے دیا ہے اس کو بناے رکھ نئے جلم کی قیمت کو سمجھ یہ ساری چیزیں تیرے پیچھے آئیں گی 33 پڑی ہے 33 پڑی ہے اس کے ساتھ اس لئے پہلے تم پرمیشر کے راج اور اس کے دھرم کی کھوچ کرو تو وہ سب وستوے بھی تمہیں مل جائے گی ساری وستوے تجھے مل جائیں گی پہلے تم پرمیشر کی دھرمکتہ کی کھوچ کرو وہ دھرمکتہ کہاں ہے ہلو آپ کو پتا ہی نہیں وہ دھرمکتہ کہاں ہے وہ دھرمکتہ ہم میں ہے جب ہم نے ایشو مسیح کو گرہن کیا جب ہم نے پویتر اپنے آپ کو کیا جب ہم نے ببتسمان لیا تب پویتر آتما کا آشیش ہم کو ملا وہ وردان ہمیں ملا میں نے آپ کو بتایا تھا لاس ویک کہ ہمیں آتمک آشیشیں ملی ہیں وہ آتمک آشیشیں آپ کے ساتھ ہیں بس آپ کو ان آتمک آشیشوں کے سنگ جینا ہے جب آپ ان آتمک آشیشوں کے سنگ جینا شروع کر دیں گے یہ ساری چیزیں جن کے بیچے آج آپ بھاگ رہے ہیں روٹی کپڑا مکان یہ ساری چیزیں آپ کے پیچھے آئیں گی وچن کہتا ہے اس لیے پہلے تم اس کے راجے اور دھرم کی کھوچ کرو اس کا دھرم کیا ہے اس کے بنے رہو اس کا دھرم کیا ہے اس کی آگیا پہ چلو اس کا دھرم کیا ہے اس کی آتما کی اگوائی میں اپنے جیون کو گزارو اس کی دھرم اکتا کے ساتھ پریس الوٹ لیکن ہم اس کام کو کرنے کے بجائے اس کام کو کرتے ہیں جس کام کے لیے پرمیشن منع کر رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں ایک چیز اور جب آپ نئے جنم میں آتے ہیں نا جب آپ نئے جنم کو لے کے چلتے ہیں تو آپ پتا کیا ہوتا ہے جکریہ 2 کا 5 نکالی ہے جکریہ 2 کا 5 جب آپ نئے جنم کے ساتھ چلتے ہیں جب آپ نئی شسٹی میں چلتے ہیں جھان دیجے جکریہ 2 کا 5 کیا کہتا ہے حالیلیہ اور یہوہ کی ایوانی ہے کہ میں آپ اس کے چاروں اور آگ کی شہر پنات ہے رہا ہوں گا اور اس کے بیچ میں تیجوں میں ہو کر دکھاؤں گا حالیلیہ آپ لوگ اس سائد نہیں ہیں آپ کو نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو حالیلیہ اگر میں آپ کو کہوں کہ وہاں پر نوکری لگی ہوئی ہے آپ کو نوکری مل جائے گی آپ اس سائد ہو جائیں گے میں کہوں گا آپ کا دھندہ اچھا بڑے گا اور کل آپ کو بہت آشیش ملے گا جھوٹی بھوشی وانی کروں آپ خوش ہو جائیں گے خوش ہو جائیں گے آج پاسٹر نے بول دیا کہ میرا دھندہ آگے بڑے گا خوش ہو جائیں گے آپ نہیں سمجھ رہے اس وچن کو وہ کیا کہتا ہے یہوہ کی یہ وانی ہے کہ میں سوائم میں سوائم میں خود اس کے چاروں طرف کس کے چاروں طرف میرے اور آپ کے چاروں طرف جو انتکال کا جیون پا چکا ہے جو نیا جنم کی قیمت کو سمجھتا ہے جو نیا جنم کی قیمت کو سمجھتا ہے جس نے نیا جنم پا لیا جس کا اُدھار ہو چکا ہے جو نئی سشتری میں ہے میں سوائم اس کے چاروں طرف اگنی کی دیوار اگنی کی دیوار تتہا اس کے مدھی محمد ڈھہیڑوں گا پریز اللہ اگر آپ نئی سشتری میں چلیں گے اگر آپ نئی سشتری کیمت جانیں گے میری وچھی میری بہن پرمیشور کی آگ چاروں طرف ہر پل چوبیس گھنٹے ساتوں دن آپ کے ساتھ ساتھ رہے گی آپ سمجھ نہیں رہے ان وچنوں کو آپ سمجھ نہیں رہے اس وصی کو پانے کے بعد نیا جیون آپ کو ملتا ہے عدبد وردان ہے وہ آپ کا باس اور وہ کہتا ہے کہ میں سوائم اس بچے کے ساتھ اس بچی کے ساتھ اس نئے جنم کی قیمت کو جنم نیا جنم لیے ہوئے بندے کے ساتھ میری اگنی چاروں طرف اس کو سرخشہ کا کمش دے کی آپ پتہوں کس اگنی کی بات کر رہا ہے اللہ لیہ اتپتی تین کا چوبیس نکالی ہے اتپتی تین کا چوبیس ابھی آپ نے تئیس بڑھا تھا نا اتپتی تین کا تئیس کہ پرمیشنوں سے نکال دیا اور کیا کہا کھیتی کر اب چوبیس میں مچن میں موک دیکھیں کیا بتا رہا ہے کیا کیا اس نے اس لئے آدم کو اس نے نکال دیا اس لئے آدم کو اس نے نکال دیا اور جیون کے ورشہ کے مارک کا پہرہ دینے کے لیے اور جیون کے ورشہ کے مارک کا پہرہ دینے کے لیے آدم کی وارٹکہ کے پورو کی اور اور آدم کی وارٹکہ کے پورو کی اور کروبوں کو اور چاروں اور گھومنے والی جوالہ میں تلوار کو بھی نیوکت کر دیا پریز اللہ آدم کی وارٹکہ کے پورو کی اور اور قروبوں اور چاروں اور گھومنے والی جوالا میں تلوار کو نکت کر دیا تاکہ وہ جیون کے ورخش کو ہتی نہ پہنچے جیون کا ورخش جو ہے وہ پاپ میں آدم کے جیون میں نہ جائے ہلو دھیان دیجئے جو میں بول رہا ہوں آپ کو دیکھیں آدم میں کیا آ چکا تھا ہلو مجھ سے بات کریے مجھ سے دیکھئے آدم میں کیا آ چکا تھا پاپ پاپ پرمیشور برداشت نہیں کر سکتا ہے اس لیے اس نے آدم کو نکال دیا آدم کی ورخش سے اور جہاں جیون کا ورخش تھا وہاں پر اس نے قروبوں کے ساتھ جوالا میں تلوار کو چاروں طرف ڈال دیا تاکہ جیون کے ورخش کو کوئی چھونا سکے پریس اللہ ہاللیہ تاکہ جیون کے ورخش کو کوئی چھونا سکے دھیان سے سمجھئے اب جب ہم ایشو مسیح میں آئے جب ہم نے ایشو مسیح کو گرہن کیا جب ایشو مسیح نے ہماری آتما کو زندہ کیا من کو نیا کیا پوری طریقے سے ہمیں پویتر کیا تو ہم وہ جیون ہم وہ آشیش پا چکے ہیں ہم وہ آننتکال کا جیون پا چکے ہیں تو آپ پرمیشو نے ہماری سرکشہ کے لیے اس آگری کو چاروں طرف دیوار کے روپ میں رکھ دیا ہلو آپ سمجھ رہے ہیں نئے جنگ کی قیمت کو سمجھ رہے ہیں آپ اگر آپ نئے جنگ میں چلیں گے میرے بھائی پرمیشو کی اگنی چاروں طرف چاروں طرف چوبیس گھنٹے آپ کے ساتھ رہے گی چالوں طرف آپ کے ساتھ رہے گی آپ اس اندیکھے آشیشوں کو کیوں نہیں سمجھنا چاہتے میں آپ سے کہتا ہوں ونتی کٹوں کیوں نہیں آپ پرمیشو کی آشیشوں کو آپ کو سمجھنا نہیں چاہتے کیوں آپ انتقال کے جیون کو کیوں ہمارا جیون ہے نیا جیون ہے اس کی قیمت کو کیوں نہیں سمجھتے آپ لوگ ریس اللہ اس لئے وہ کہتا ہے پہلا کرنٹ 2 کا 9 تم نے جو دیکھا نہیں ہے تم نے جو سنا نہیں ہے جو تمہارے چط میں نہیں سمایا وہ چیزیں میں نے تمہارے لئے تیار کی ہیں وہ آپ کو کیا دینا چاہتا ہے ہم لوگ ہم لوگ ابھی بھی کیوں میرے بھاہی میری بہر ہیں ہم ایشو کی قیمت کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں ہم اس کے نئے جن کی قیمت کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں اس لئے پہلا کرنٹ 2 کا 9 کیا بولتا ہے پرنٹ 2 جیسا لکھا ہے جو باتیں آنکھوں نے نہیں دیکھی اور کان نے نہیں سنی اور جو باتیں مانوش کی چتے میں نہیں چڑھی وہ ہی ہے جو پرمیشل نے اپنے پریم رکھنے والوں کے لئے تیار کی ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ایسی اگنی ہمارے چاروں طرف سرکشا کا کمچ پہناتے ہوئے ہمیں آشیش دیتے ہوئے ہمارے ساتھ چلتی ہے کبھی دیکھتے ہونا آپ نے کبھی سوچا ہے آپ نے ہلو پرمیشور آپ سے اتنا پریم کرتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے آپ اگر پیچھے ہیں آپ اگر دکھی ہیں تو آپ اپنی گلتی سے دکھی ہیں ماف کرنا آپ اپنی گلتی سے دکھی ہیں چونکہ آپ اس نئے جنم کی قیمت کو نہیں سمجھ رہے ہیں آپ نئے سال میں پرویش کرنا چاہتے ہیں لیکن نئے جنم کے ساتھ نہیں نئے جنم کے ساتھ نہیں نئے جنم اس کی قیمت ہے گلیشین غلطی اور چھے کا پندرہ نکالی ہے پندرہ سولہ نکالی ہے پندرہ اور سولہ گلیشین غلطیوں چھے کا پندرہ سولہ پڑھئے جی تنے اس نیم پر چلیں گے پندرہ پڑھا کیونکہ نہ خطنہ اور نہ خطنہ رہیت کچھ ہے پرنتو نئے سریشتی نئے خطنہ کی کوئی قیمت ہے ایمپورٹنس ہے نہ خطنہ رہیت کی کوئی ایمپورٹنس ہے نئے سریشتی کی ایمپورٹنس ہے نئے سریشتی کی ایمپورٹنس ہے ہمیں نئے سریشتی میں چلنا ہے اور اس کے بعد یہ سولہ کیا کہتا ہے سولہ جتنے اس نیم پر چلیں گے ان پر اور پرمیشور کی اسرائیل پر شانتی اور دیا ہوتی رہے ایمین جتنے بھی اس نیم پر چلیں گے یعنی کہ نئے سریشتی میں بن کر چلیں گے اس نیم کو بنا کر اپنے جیون میں لگو کریں گے اس کی قیمت کو سمجھیں گے ان پر شانتی اور دیا پرمیشور کی بنی رہے گی صاف صاف لکھا ہوا ہے صاف صاف لکھا ہوا لیکن ابھی بھی اگر آپ اندے بنے ہیں ابھی بھی آپ بہرے بنے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے بھئی ہے ابھی بھی آپ آنکھیں بوندیں ہیں فضول کے سپنوں میں ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا کر لیں گے آپ اپنے دھندے سے اور کیا کر لیں گے اپنی نوکریوں سے کیا کر لیں گے اپنی بدھی سے آپ اس نیم پر وہ کہتا ہے اور جتنے اس نیم پر چلیں گے اس کے سنگ چیتاونی ہے یہ آپ کو چیتاونی دے رہا ہے جتنے اس نیم پر چلیں گے یہ نیم بنایا ہوا فرمیشور نے آپ کو نیا جیون دیا ہے بھائی آپ کو نئی ششتھی بنایا ہے ہلو اور جتنے اس نیم پر چلیں گے فرمیشور کے اسرائیل پر اور شانتی اور دیا ہلو اس کی دیا اس کا انگرے اس کی کرپا میرے بھائی جس دن آپ اس کی دیا میں جینا شروع کر دیں گے نا جس دن آپ محسوس کریں گے اس کی کرپا ارے ہم کیا تھے ہم پاپی تھے ہمارے اندر دشت آتما تھی ہمارے اندر غلط سوچ تھی ہمارا غلط ویوار تھا ان سب سے پرمیشور نے ہم کو آزاد کیا نرک کے واسی تھے ہم لوگ بینا مول لکھے بینا شرط کے پرمیشور نے ہمیں سور دے دیا اور ہمیں اندکال کا جیون دے دیا اور اندکال کا جیون دیا ہی نہیں اس نے وہ کہتا ہے کہ جو اندکال کے جیون کے انسار چلے گا اس کے چاروں طرف میری اگنی دیوار بن کر اس کے چاروں طرف چوبیس گھنٹے رہے گی آپ سوچئے کہ پرمیشور کی اگنی اگر چاروں طرف آپ کو گھیرے ہوئے ہیں کوئی شیطان کی طاقت ہے کوئی دشمن ہے جو آپ کو دیکھ سکے لیکن کیوں ڈرتے ہیں آپ کیونکہ آپ نئے جیون کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں آپ کو نئے جیون کی قیمت نہیں ہے آپ کو کلیسیا کی قیمت نہیں ہے نہیں ہے قیمت آپ کو کلیسیا میں کس طریقے سے آنا چاہیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کہلتے ہیں وہ پکنے کے لئے آتے ہیں ارے آپ نے کلیسیاوں کو دیکھا نہیں ہے لوگ آ کر آنے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے گھٹنے ٹیکتے ہیں روتے ہیں آج کا دن پرمیشور کا ہے آپ کلیسیا کو نہیں سمجھ رہے ہیں اس کی قیمت اس لئے آپ نئے جنم کی قیمت کو نہیں سمجھ رہے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں کہ پرمیشور کیا چاہتا ہے آپ سے کیا بنانا چاہتا ہے آپ کو اس لئے اس نیم پر اس لئے رومیو بارہ کا دو دیکھیں کیا کہتا ہے وہ رومیو بارہ کا دو میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں پریز کہیں مت سوچئے کچھ مت سوچئے کچھ مت سوچئے صرف وچنوں کو دھیان لگئے منن کرئے اپنے آپ کو پرمیشور سے پراکتنا کرئے کہ یہ وچن میرے جیون میں کام کریں یہ وچن مجھے سمجھ آ جائیں یہ وچن مجھے یاد رہیں یہ پراکتنا کرتے رہے یہ رومیو بارہ کا دو کیا کہتا ہے اس سنسار کے سدرش نہ بنو اس سنسار کے سدرش نہ بنو پرند تمہارے من کے نئے ہو جانے سے تمہارا چال چلن بھی بدلتا جائے پریزار اے میری نئی سششی اے نیا جن پائے ہوئے میرے بھائی اس سنسار کے سدرش مطابق نہ بنو اپنے من کے نئے ہو جانے سے بدھی کے نئے ہو جانے سے تمہارا چال چلن بھی بدلے جس سے تم پرمیشور کی بھلی بھاوتی اور صد اچھا کو انبھاو سے معلوم کر سکو اس لئے وہ کہتا ہے جو نیا من آپ نے دیا ہے جو میں نے آپ کو نیا من دیا ہے اس کے مطابق چلو تب تم اپنے انبھاو سے روز پرمیشور کی بھلی اچھا کو جو آپ کے لئے ہے کیا اچھا ہے اس کی کہ جو اس وچن پر چلے گا جو اس نیم پر چلے گا اس کے چاروں طرف میری اگنی ہوگی چاروں طرف میری اگنی ہوگی آپ سوچیں آپ کا دشمن پتا کون ہے میں نے اس دن میں بتایا تھا آپ کو شیطان اور آپ کا دشمن آپ کو دیکھتا نہیں ہے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے جو آپ کو مارنے والا وہ آپ کو دیکھتا ہی نہیں ہے لیکن سوچئے کہ میرے چاروں طرف پرمیشور کی اگنی ہے میرے سامنے تو ہے میرے دیئے تو ہے میرے ہے میرے جیون میں ہے میرے جیون میں چاروں طرف پرمیشور کی اگنی چاروں چوبیسوں گھنٹے رہتی ہے شیطان اگر مجھے نہیں بھی دیکھتا تب بھی ملا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کچھ نہیں بگاڑ سکتا شیطان کی کوئی طاقت نہیں ہے میرے پیروں تلے ہے وہ اس کے کوئی استر کو نہیں ہے میرے لیے کیونکہ میرے چاروں طرف مجھے پتا ہے میرے پتا نے میری سرکشہ کے لیے اگنی ڈالی ہوئی ہے اگنی ہے چاروں طرف حالیلیہ آپ جہاں جائیں گے اس کی اگنی آپ کے ساتھ جائے گی حالیلیہ ایک اس نے آتما دی آپ کے اندر جان سے سنیے جب آپ پویتر ہوتے ہیں جب آپ ایشو مسیح کے بن جاتے ہیں جب آپ بکترسما لیتے ہیں تو ایک آتما اس نے اپنی اپنی آتما آپ کے اندر دی ہے تاکہ آپ اس کی اگوائی میں چلے اور ایک اگنی آپ کی سرکشہ کے لیے چاروں طرف آپ نہیں جانتے ہیں میرے بھائی کہ آپ اس سروشکت ایمان پتا کے لیے کتنے بہمولے ہیں آپ اس کی آنکھوں کی پتلی ہیں آپ اس کی آنکھوں کی پتلی ہیں آپ نہیں جانتے آپ کون ہیں کون ہیں آپ نہیں جانتے یہ جو ہمیں جیون ملائے بہتی بہمولی ہے یہ جو نیا جیون ہمیں ملائے بہت بہمولی ہے میرے بھائی میری بہن لیکن جو ہم نیا جنم میں آئیں گے تو ہی ہم اس جیون کو سمجھ پائیں گے آپ پرانے جنم میں نہیں سمجھ سکتے اس لئے وہ بولتا ہے کہ اپنے نئے بدھی کے نئے ہو جانے سے اپنے چال چلن کو اپنے چال چلن کو چینج کرو اور پرمیشور کی بھلی بھاوتی اچھا کو اپنے انمہو سے گرہن کرو پہلا کرنٹین پانچ کا ساتھ پہلا کرنٹین پانچ کا ساتھ پرانا کمیر نکار کر اپنے آپ کو شد کرو آگے کی نیا گندہ ہوا آٹا بن جاؤ بن جاؤ جو تاکہ تم اکمیری ہو تاکہ تم اکمیری ہو ہاں تم کون ہو اکمیری ہو تم شد ہو تم نیا جن پات چکے ہو تم نئی ششتی ہو تم نئی ششتی ہو آپ کو پرمیشن نے جو بنایا ہے اب دوبارہ سے آپ سنسان کو اپنے اندر لا رہے ہیں اشد کر رہے ہیں اس لئے وہ کہتا ہے پرانا کمیر نکال کر اپنے آپ کو شد کرو نیا گوندہ ہوا آٹا بن جاؤ نیا نئی ششتی نیا من ریس اللہ پتا آپ کو پرمیشن نے نیا من کیوں دیا ہے کیونکہ آپ کا جو پرانا من تھا نا مددوشت تھا وہ اسادھے روک سے گمیتا ارمیہ سترہ کا نو اسادھے روک تھا اس میں آلیلیہ اسادھے روک تھا من تو سابستوں سے عادی دھوکہ دینے والا ہوتا ہے اس میں اسادھے روک لگا ہے اس کا بھید کون سمجھ سکتا ہے آلیلیہ بس اسادھے روک آپ کے پاس کیا تھا وہ جو من تھا وہ روگی تھا اور ایسا روگی تھا جس کو چنگائی نہیں مل ایسا روگ تھا اس میں اس لئے پرمیشن نے اس من کو بدلا اور آپ کو نیا من دیا ایزیکل چھتیس پچیس سے ستائیس کے بیچ میں پڑھئے گا آپ کو نیا من پرمیشن دے چکا ہے اور اس نیا من کو وہ کہتا ہے کہ اس نیا من میں اگر سنسار آ رہا ہے تو سنسار کو نکالو تم کھمیری نہیں ہو تم اکھیمیری ہو تم شد کیے جا چکے ہو اس لئے شدتہ کے سنگ رو تاکہ وہ اگری جو پرمیشن چانوں طرف تمہارے لیے رکھی ہے وہ آگنی سرودہ تمہارے ساتھ رہے سرودہ تمہارے ساتھ رہے پریز ایلوڈ اس قیمت کو آپ سمجھئے میرے بھائی اگر آپ اس قیمت کو نہیں سمجھیں گے آپ نئے جن کو اس کی قیمت کو نہیں سمجھیں گے میرے بھائی آپ آشیش نہیں پرابط کر سکتے آپ پرمیشن کے نیم کے انسار نہیں چل رہے ہیں وہ بول رہا ہے کہ اس نیم کے انسار جو چلے گا شانتی اور دیا اس کے سنگ بنی رہے گی ساف ساف بائیبل میں کہیں کوئی ایسا شد نہیں ہے ایسا وچن نہیں ہے جو آپ کو چینج کرے نہیں ہے کوئی ایسا وچن نہیں ہے جو آپ کو ڈبل پریز ایلوڈ پہلا کرنٹین دوسرا کرنٹین چار کا دس نکالی ہے دوسرا کرنٹین چار کا دس سنیے وہ کیا کہتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو جینا ہے بڑی بڑا ہم ایشو کی مرتیوں کو اپنی دہے میں ہر سمیلیے پھڑتے ہیں کون کہہ رہا ہے باہلوس کیونکہ وہ نیا جن پا چکا ہے وہ نئی شرشتی میں آئے آپ نئی شرشتی میں کیسے چل سکتے ہیں جب آپ ایشو مسیح کو ہر پل اپنے ساتھ اس کی مرتیوں کو اپنے سنگ رکھیں گے جب آپ اپنے لئے نہیں جییں گے جب آپ ایشو کے لئے جییں گے جب آپ ایشو کے لئے جییں گے جب آپ سنسار کے لئے نہیں جی رہے ہیں ایشو کے لئے جی رہے ہیں سنسار آپ سے دکھی ہوگا سنسار آپ کے ورد ہوگا یہ تو ہے ہلو سنسار آپ سے دکھی ہوگا سوچی آپ کا بچہ ہے جسے آپ بہت پیار کرتے ہیں دس سال کے بعد آپ کا بچہ ہوا اور آپ اسے بہت پیار کر رہے ہیں اور آپ کے دوست اسے نہیں چاہ رہے ہیں کہ نہیں جب سے اس کا بچہ ہوا ہے تب سے مجھ سے الگ ہو گیا ہے کیا آپ اپنے بچے کے لیے بچے کو چھوڑ دیں گے آپ سنسار کے لیے چھوڑ دیں گے ہلو ہم پربو کو کیوں چھوڑ دیتے سنسار نے کیا دی آپ کو سنسار مرا آپ کے لیے آپ کا پڑوسی مرا آپ کے لیے آپ کا باپ مرا آپ کے لیے آپ کے ماں مری آپ کے لیے کس نے آوتی دی ہے ایک لوٹے ایشو مسیح نے آپ کے لیے دی ہے اور میں آپ کو پھر بتا دوں میرے بھائی انتیم سمیہ میں ستاب میں ایسا وقت آئے گا نا آپ کا ماں باپ آپ کو پکڑوا دیں گے لیکن ایشو نہیں چھوڑے گا آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ایشو سمجھ کے چلیے آج کل بہت یہاں گھوم رہے ہیں کئی منسٹری جیسی گھوم رہی ہیں سبت کا دن ماتا یورشنام یہ وہ سب ڈھگ گئے سب جھوٹے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں ان کو لے کر آئیے ان کے پاس بھی گئے تھے بھائیہ کے پاس بھی ورکلایا ان کو دوسرا پترس نکالو تین کا پندرہ دوسرا پترس تین کا پندرہ نکالیے سبت کا دن پرمیشک کہتا ہے کہ ہمیں پرمیشک کو اپاسنا کرنی چاہیے لیکن سبت کا دن اگر ہم سبت کے بینہ اپاسنا کرنا تو پاپ کر رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو اور مڈور کر کیا لکھا ہواہ پندرہ اور ہمارے پرابو کی دھیرcht کو ادھار سمجھو جیسا ہمارے پریہ بھائی پولوس نے بھی اس گعان کے عنصار جو اسے ملا تمہیں لکھا ہے کیا سولوہ ویسے ہی اپنی سب پتریوں میں بھی ان باتوں کو چرچا کی ہے جس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا کٹین ہے اور انپڑ اور چنچل لوگ ان کے ارثوں کو بھی پویتشاستر کی انباتوں کی طرح کھیج ستان کر اپنے ہی ناشت کا کارن بناتے ہیں اپنے لیے ناشت کا کارن بناتے ہیں کیونکہ ان باتوں کو اپنے بدھی کے لیے توڑ مرورتے ہیں کہ آپ آئیں گے آپ کو بفتصمہ دیں گے فوٹو کھیجیں گے آپ کی فوٹو بھیجیں گے وہاں سے پیسہ آئے گا کتنا بڑا عبیشاپ ہے کتنی بڑی کروڑتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں چوری سے گھس رہے ہیں چوری سے آ رہے ہیں آپ اور ایک ایسے آدمی کو جس کو سمجھ نہیں ہے جس کو گیان نہیں ہے آپ اس کو ورگلا رہے ہیں صرف کہ آپ کے چرچ میں آ کر کیا کر رہے ہیں آپ آپ کسی کے جیون سے کھیل رہے ہیں اپنے دو پیسے کے فائدے کے لیے اس لیے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ یروشنم والے ماتا یروشنم ابھی ماتا پیدا ہو گئی ہے یعنی کہ پرمیشن کا انہوں نے بیاء کرا دیا پرمیشن شادی شدہ ہے مائبل غلط ہے پرمیشن شادی شدہ ہے ابھی تو اور مڑھو کر اپنے ہی ناش اپنا ہی ناش کر کے کرن بنتے ہیں اپنے ناش کا ان کا ناش ہوگا اگر وہ آتما کا توڑے گے تو پرمیشن نے سکھایا کلیسیا کیا ہے تاکہ پرمیشن کا گیان ملے اور اس کلیسیا میں ہم پرمیشن کو جانے ہم پرمیشن کو جانے کرسمس پچیس تارکوں نہیں ہوتا ہاں نہیں ہے کرسمس ایشو مسیح پیدا نہیں ہوا ہے لیکن ہم کرسمس کیوں کرتے ہیں کیونکہ سنسار پچیس تارک کا ایک پچیس تارک دی گئی ہے ہمارا مقصد کیا ہے ہمیں ایشو مسیح کے جنم کو دیکھنا ہمیں اور کچھ نہیں دیکھنا ہے ہمیں اس کے جنم کو دنیا کو بتانا ہے کہ میرا ایشو آج کے دن یا دو ہزار بیس سال پہلے زندہ ہوا تھا آپ بات کر رہے ہیں پچیس دسمبر کی بات کر رہے ہیں کلینڈر کب سے شروع ہوا ہے ایشو مسیح کے جنم سے تو کلینڈر جب ایشو مسیح کے جنم سے شروع ہوا ہے تو پچیس ہو یا چھبیس ہو یا ستائیس ہو یا دو تاریخ ہو کوئی بھی ہو کیا فرق پڑھتا ہے کلینڈر کب سے شروع ہوا ہے ایشو مسیح سے نا ایشو مسیح سے شروع ہوا ہے اس کا مطلب ایشو مسیح کا استیتو ہے کیوں کیونکہ ان کو گیان نہیں ہے نا کیونکہ آپ کے پاس گیان نہیں ہے آپ فضول کا کنفیوزن لوگوں کے جیون میں پیدا کر کے یہ ہے یہ ہے یہ ہے تمہارا پاسٹر غلط ہے ہمارا پاسٹر غلط ارے آپ کسی پر دوش ایسا لگاتے ہیں اپنا بچہ پیدا کرو اپنی آتما کو سکھاؤ بچ اس کو سمجھاؤ اگر غلط تمہر پاس دھائی سو بھائی بھین ہیں آپ میرے پاس آؤ نا نہیں آئے ہیں کسی پاسٹر کے پاس میں اگر صحیح اگر غلط ہوں تو میں سب کے لئے صحیح ہو جاؤں گا نا بھائی میں کہ چاہوں گا میرا ایک کوئی بچہ آپ کو سرک نہ جائے ان سے بولو بچن کو سمجھو صرف سبت ہی کچھ نہیں ہوتا سبت کو ایشو مسیح نے بھی نہیں مانا تھا سالے تین سال کی سیوکائی روز ایشو مسیح سیوا کرتے تھے روز ایشو مسیح سیوا کرتے تھے اور سومچار دیتے تھے روز ایشو مسیح اپدیش دیتے تھے میں کیا دے رہا ہوں یہاں پر اپدیش دے رہا ہوں ہلیلویہ چرچ کیا ہے چرچ کا مطلب کیا ہے مسیح کی دہے چرچ ہے اگر میں باہر میدان میں کھڑا ہو جاؤں گا چار لوگوں کو لے کر اور میں اپدیش دوں گا چرچ ہے یہ جو مکان ہے یہ چرچ نہیں ہے چرچ کیا ہے ہم اس کی انگیں ہیں میں آج بھی کھڑا ہو جاؤں میرا بچ چلے تو ساتوں دن میں پربو کی سیوا کروں ساتوں دن میں پرمیشر کے اپدیش دوں آپ ایک دن کی بات کر رہے ہیں آپ ایک وچن کو لے کر دوائی میں جائیے آپ وہاں فرائیڈے شوٹی ہوتی ہے بطب وہ لوگ پھر ایشو مسیح کو ماننا ہی چھوڑ دیں کس ایرے ٹیک نہیں کریں گے تو کریں گے نہیں وہاں فرائیڈے شوٹی ہوتے ہیں فرائیڈے کرتے ہیں وہ لوگ چرچ اس میں کیا ہوا مقصد ہے ایشو میرے جیون میں بنا رہے میرا مقصد یہ ہے کہ میرا ایشو میرے اندر ہر پل رہے شنیوار کے شنیوار نہیں یہ گلٹ ٹیچنگ ہے اور یہ ان کمزور لوگوں کو بتاتے ہیں جن کو نہیں سمجھ میں آتا ہے ببتسمہ کبھی بھی نہیں دیا جاتا وہ ببتسمہ کبھی بھی دیتے ہیں بچے کو دیا ببتسمہ کے لیے ہم تین دن کی ٹیچنگ کرتے ہیں ہم ببتسمہ کے لیے بتاتے ہیں ببتسمہ کیا ہے مرنا ہے آپ مر سکتے ہیں مرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں ببتسمہ تو ہم نے نہیں دوں گا کتنے لوگ آتے ہیں میرے پاس ہمیں ببتسمہ چاہیے پہلے آپ اس یوگ کے بنیے کہ ببتسمہ کیا ہے اس کو سمجھئے پربو کا جیون آپ جی رہے ہیں ببتسمہ ایسی نہیں دیتا ہوں میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ ببتسمہ کے بعد آپ کیا نہیں کر سکتے ہیں کیا آپ تیار ہیں تو آپ لی دیئے یہ نہیں کی لے گھرم پانی کیا ڈبایا فوٹو لی ہو گیا ببتسمہ کام ختم یہ کوئی ببتسمہ ہے کسی کو بھی دے رہے ہیں بچے کو بھی دے رہے ہیں چھوٹوں کو بھی دے رہے ہیں کیا ہے تماشا ہے ببتسمہ کیا ببتسمہ بہت بہت اس کی قیمت ہے ببتسمہ کی میں ایسی ببتسمہ نہیں دیتا آپ ببتسمہ میں پتہ پتر پویدر آتما سے پراتھنا کرنی پڑتی ہے ان کی اچھا کو جاننا پڑتا ہے یوہنہ ببتسمہ والا صرف ایشو کو ببتسمہ دینے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا اس ببتسمہ کی قیمت کو سمجھئے آپ ہم نے ان کو ببتسمہ دیا کتنا پہلے آپ کو ہم نے بتایا پڑھایا بائبل پڑھائی سب کچھ پڑھایا آپ کو کہا کریں گے کی نہیں کریں گے آپ کو ایسا جیون جی سکتے ہیں تو لیجئے نہیں جی سکتے ہیں تو پلیز مت لیجئے کہا میں نے آپ کو زبستی کی میں نے آپ کو ایسے ایسے دھندے بجنس کھل گیا ہے دکار ہے ایسے لوگوں پر جو ایسی روٹی کھاتے ہیں دکار کہتا ہوں میں دکار ایسے لوگوں کو گھر میں نہیں کھڑا کرنا چاہیے اگر کوئی آئے ایسا ان کو نکالیے نہیں چاہیے آؤٹ ہم کو نہیں سننا ہے یہ جو teaching ہے وہ غلط ہے آپ کا دھیان پرمیشور سے بھٹکا کر کسی اور باتوں پر لے کے جا رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے اپنے آپ کو ناش کرنے کا کارن بناتے ہیں اور جو ان کے اس میں آجاتے ہیں وہ بھی ناش ہوتے ہیں آپ ہم پرمیشور کے سوروپ میں بنے ہیں دن رات ہم پرمیشور کے سوحاب میں اپنے آپ کو بنائیں ہمیں اس کے لئے پراتھنا کرنی ہے ایشو مسیح کو جانے شنیوار کر سکتے روٹ نہیں کر سکتے چرچ کا یہ نام ارے چرچ کا ایشو کا نام نہیں بدلنا چاہیے ایشو کا نام میرے لیے ایشو کا نام ضروری ہے میرے لیے کس کا نام ضروری ہے مجھ سے لوگ ایشو کے نام سے پہچانے میرا چرچ کا نام کچھ بھی ہو میرا چرچ کا نام پراتھنا گھر ہو یا کچھ بھی ہو لیکن مجھ کو لوگ ایشو کے نام سے پہچانے میری یہ کوشش ہونی چاہیے بائبل ہمیں یہی سکھاتی ہے اس لئے میں آپ کو آگا کر رہا ہوں یہ لوگ گھوم رہے ہیں یہ بہت غلط ہیں جو چور سے آپ بتائیے جو صحیح آج میں ہوگا چوری سے آئے گا صحیح آپ کے پاس تک بہت بڑا گیانت کیوں نہیں سامنے آتے اور کیوں آ رہے ہیں آپ ہم کو نہیں بتا کیا آپ آئیے واض بیوات کر لیجے یہاں تین سو پاسٹرس ہیں تین سو چرچز ہیں یہاں پر نارہ سپارہ ویرار وسائی میں تین سو چرچز ہیں ملائیے آپ اور تین سو سنڈے کو کرتے ہیں سب غلط ہیں پورا وشو کرتا ہے سنڈے کو سب آپ کر رہے ہیں کیا یار غلط ہے غلط ہے کسی کو میں کسی کا کلیسیا کے بندے کو نہیں توڑتا کبھی بھی میں نے نہیں بلایا جبکہ آنا ہے طریقے سے آگر آپ کو کیوں نہیں وہاں پر رہے ہیں آپ ہمیں کوئی آتما نہیں چاہیے غلط ایسی کوئی بجنے سوڑی کر رہا ہوں میں یہاں پر کہ میری آتمایں بھڑتی جائیں نو 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 مجھے ایسی آتما چاہیے نہیں جو پربو کی نہیں ہے مجھے وہ آتما چاہیے جو پربو میں سمرپت ہے کم لوگ ہیں چلے گا نہ میں فیضل کی باتیں کرتا ہوں نہ میرا کوئی سوارت ہے میں وچن کے انسار چلتا ہوں اس لئے آپ کو بتاتا ہوں اور چھتاونی دیتا ہوں اس لئے کئی باتیں آپ کو بری لگتی ہوں گے کہ پاسٹرار ایمیڈیٹ اس پسٹ بول دیتے ہیں چرچ میں آنا کیسے آپ بتائیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایشو مسیق کشٹوں کو ایشو مسیق کی مرتیو کو اپنے اندر لیے ہوئے پھڑتا ہوں اسی کا سولوہ دوسرا کرنیتیو چار کا سولوہ دوسرا کرنیتیو چار کا سولا نیا جنم نیا جنم میرے بھائی ہمیں ملا ہے آپ اگر اس کی قیمت کو نہیں سمجھیں گے آپ کو پتا ہے یہ نیا جنم آپ کس نے دیا آپ کو کیسے ملا آپ کو پرانے جنم کیلئے پرانے جنم کیلئے آپ نے لیا آپ کو اپنے ہم مل گیا جب آپ سنسار میں اپنی ماتا کی گرب سے پیدا ہوئے تو کیا آپ کی اچھا تھی آپ کو نہیں پتا ٹھیک ہے نا ہلو سنیے جب پرانا جنم آپ کو اپنی مات سے ملا تو کیا آپ کی اچھا تھی پرپربو کی اچھا تھی ماں باپ کی اچھا تھی آپ کی اچھا تھی لیکن نیا جنم کے لیے کس کی اچھا تھی ہماری اچھا تھی کہ مجھے نیا جنم چاہیے مجھے پاپوں سے مکتی چاہیے مجھے شرابوں سے مکتی چاہیے مجھے ایشو چاہیے ٹھیک ہی نہیں تھی ہلو ہاتھ اٹھائیے نئے جنم کو کس نے چاہا آپ نے چاہا اس لئے آپ کو ملا تو اس کی قیمت کو سمجھئے پرمیشو سے آپ نے جو مانگا مجھے ملا اس لئے اس کی قیمت کو سمجھئے اس لئے بیبل کیا کرتی ہے اس لئے ہم ہیاؤں نہیں چھوڑتے یا دہ بھی ہمارا بہاری منشد ہوتا جاتا ہے تو بھی ہمارا بھیتری منشد و دین پرتیدن نیا ہوتا جاتا ہے یہ سلوٹ نیا جن ہمارے بھیتری منشد کو ریپریزن کڑتا ہے اس نے وہ کہتا ہے میں ہیاؤں نہیں چھوڑتا ہوں میں ہمت نہیں چھوڑتا ہوں کیوں کیونکہ چاہے ہمارا بہاری منشد ناش ہو رہا ہے آج میں بودھا ہو رہا ہوں آج میں پچاس سال کا ہوں کل ساٹھ کا ہوں گا ستر کا ہوں گا میرے اندر ہو سکتا میرے ڈانٹ ٹوٹ جائیں میرے آنکھیں کمزور ہو جائیں مجھے سننا کم ہو جائے ہو سکتا میرے لاتھی کے سارے چلے چلے گا لیکن میرا اندرونی منشت جو ہے وہ دن پہ دن نیا ہوتا جائے بہاری منشت سے کچھ نہیں ہے اندرونی Praise the Lord Praise the Lord آپ کا اندرونی منشت مضبوط ہونا چاہیے آپ کب چندہ کو محسوس کرتے ہو جب آپ اندرونی اندر سے کمزور ہوتے ہو آپ کب دکھوں کو مصیبتوں کو سمجھتے ہو کہ اب میرا زندگی چلی گئی کیوں کیونکہ آپ اندر سے کمزور ہو چندہیں ہیں دکھ ہیں مصیبت ہیں آزمائشیں ہیں کہاں سے آپ کرتے ہو اندر سے لیکن پرمیشر آپ کے اندر کے منشت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اگر آپ کا اندرونی منشت مضبوط ہے اگر آپ نئے جن کی قیمت کو سمجھتے ہیں تو آپ آشیش پائیں گے ہی پائیں گے Praise the Lord پرمیشر کو آپ کا اندرونی منشت چاہیے اس لئے وہ کہتا ہے اپنے اندرونی منشت کو اس نے نیا کیا کیا ہے آپ کا اندرونی منشت آپ کا ادھار کس کا ہوا ہے آتما کا شریع کا ادھار نہیں ہوا ہے شریع کا ادھار کب ہوگا جب ایشو مسیح سورک پر آئے گا جب بادلوں پر سوار ہو کر ہم جائیں گے Praise the Lord نہیں ہوا ہے اس لئے ہمارا جو اندرونی منشتو ہے وہ ہمارے لئے اور ہم سے زیادہ پرمیشور کے لئے بہت important ہے کہ ہم اس کی قیمت کو سمجھیں جو وہ ہمیں نیا کر چکا ہے جو وہ ہمیں نیا کر چکا ہے اس لئے اس نئے سال میں جب آپ پریوش کر رہے ہیں آپ نئے جنم کو جو آپ کو مل چکا ہے اس کے ساتھ پرمیشور کے چڑھنوں میں جائیے اس نئے سال میں جائیے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں بہت شوانی بولتا ہوں کہ اگر آپ نئے جنم کے ساتھ نئے سال میں پریوش کریں گے آپ دیکھ لیجئے گا دو ہزار اکیس میں عدود آپ کے لئے کام ہوگا عدود پرمیشور کا عاشیش ہوگا عدود پرمیشور کا عاشیش ہوگا آپ کو ملے گا دنیا کا کچھ بھی ہو میں نے یہاں دنیا کا کیا ہوگا لیکن آپ اگر اپنے اندرونی منشورت کے ساتھ اگر آپ نئے جن سمجھتے ہوئے اگر نئے سال میں جائیں گے ہر دن آپ کو عدود پرمیشور کا عاشیش ملے گی ہر دن ہر دن ہر پل سبوب دشک پانچ کا ایک سبوب دشک پانچ کا ایک جب تُو پرمیشور کے بھون میں جائے تب ساوڑھانی سے چلنا نیا سننے کے لئے سمیب جانا مرکوں کے بریدان چڑھانے سے جب تُو پرمیشور کے بھون میں جائے دیکھئے کیا کہہ رہا ہے وہ اس کی قیمت کو بتا رہا ہے کلیسیا کی قیمت کو آپ جانئے آپ کون ہیں جب تُو پرمیشور کے بھون میں جائے تب ساوڑھانی سے چلنا ساوڑھانی سے تیری چال میں ساوڑھانی ہونی چاہیے آپ کہاں جا رہے ہیں پربو کے پاس آپ کچھ گلت چیز اپنے سنگ لے کے مجھ جائیے گلت من میں کوئی وچار لے کے مجھ جائیے کوئی آلس لے کر مجھ جائیے ساوڑھانی سے چلنا سننے کے لئے سمیب جانا سمیب جانا اپنے کان لگانا جو پاسوان بول رہا ہے وچن بول رہا ہے سمیب جاؤ یعنی کہ ساری باتوں کو دور کرو اور وچن کے سمیب جاؤ یہ آپ کے اندر نئے منشوت کی قیمت کو اُبھارے گا آلالیہ سمیب جانا مرکوں کے بلدان چڑھانے سے اچھا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ برا کرتے ہیں آلالیہ یہ نہیں کہ آئے آپ بیٹھے ادھر سے ہلو ہلو پریس اولار پریس اولار پریس اولار ٹھیک ہے آپ کریے بیٹھتے ہی پڑھوس میں کون بیٹھا ہے پنکہ چل رہا ہے کی نہیں چل رہا ہے لیٹ آتے ہیں آپ آپ پرمیشن سے پوچھئے گا مجھے کچھ نہیں میں آپ کو بول بول کے تھگیا ہوں یہ پرمیشن آپ کو بتائے گا نہیں سمجھیں گے آپ نہیں سمجھو بہت ہو گیا بولتے بولتے جس کو آنا آئے گا نہیں آئے گا نہیں آئے گا جو قیمت سمجھے گا آشیس پائے گا سیدھی سی بات ہے آپ لکھ لیجئے جو دوگے وہی لوگے جیسا بھوگے ویسا ہی کاٹوگے گلتیوں چھے کا ساتھ کیا کہتا ہے جیسا بھوگے ویسا ہی کاٹوگے لکھ لیجئے جس نیت سے آوگے اس نیت سے پاؤگے جس نیت سے داندشانش دوگے آپ داندشانش بھی نہیں دیتے ہیں نیت سے مجھے کچھ نہیں ہے میرا چرچے سے چل رہا ہے جو چرچے کھرچے ہیں میں عدبت آشیشت ہوں لیکن آپ اپنے آشیشت کو کھو رہے ہیں میرا نہیں کھو رہے ہیں کچھ بھی کنجوسی کریے ہگے کی پستک پڑھ لیجئے گا کہ آپ کی جیم میں چھید کیوں ہے کیوں چھید ہے کیوں آپ ٹینشن میں رہتے ہیں کیوں آپ اتنا کام کرنے کے بعد بھی دکھی رہتے ہیں کیوں آپ کے خرچے پوری نہیں ہوتے آپ کی جیم میں چھید کیوں ہے کیونکہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں لکھا ہوا ہے دھوکہ نہ کھاؤ برمیشت ہٹو میں نے کیونکہ منوشی جو کچھ بوتا ہے وہ ہی کٹے گا جس ناپ سے ناپ ہوگے اسی ناپ سے تمہارے لئے ناپا جائے گا متی ساتھ کا دو جس ناپ سے تم ناپ ہوگے اسی ناپ سے تمہارے لئے ناپا جائے گا پربو من کو دیکھتا ہے آپ پربو کو جھوٹ نہیں بول سکتے آپ پربو کو دھوکہ نہیں دے سکتے آپ پھٹا نہیں اڑا سکتے کیونکہ جس پرکار تم دوش لگاتے ہو اسی پرکار تم پر بھی دوش لگائے جائے گا اور جس ناپ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لئے بھی ناپا جائے گا اس لیے اگر آپ چطرائی سے کلیسیا کو دیکھ رہے ہو پرمیشتر کے راج کو دیکھ رہے ہو وہی حال ہوگا وہی ملے گا آپ کو جو دوگے وہی پاؤگے میرے بھائی جو دوگے وہی پاؤگے اس لیے پرمیشتر کے سامنے جھوٹ نہیں پرمیشتر کے راجے کے لئے جھوٹ نہیں ہم سب یہاں کس کے لئے ہیں پربو کے لئے کوئی کسی کے لئے نہیں ہے کوئی کسی کے لئے نہیں ہے اس لیے نئے جنم کی قیمت کو سمجھتے ہوئے آپ کلیسیا میں آئیے نئے جنم کی قیمت کو سمجھتے ہوئے آپ نئے سال میں پربیش کرئے نئے جنگ کی قیمت کو سمجھتے ہوئے آپ پرمیشور کے وچنوں کے اندر جائیے منن کریے اور تب آپ دیکھئے اپنے جیون کا سروب تب آپ دیکھئے پرمیشور کی آشیشوں کو تب آپ دیکھئے اس اگنی کو جو آپ کے چاروں طرف چوبیس گھنٹے رہتی ہے آپ دیکھئے میں آپ کو چنوتی دے رہا ہوں آپ اگر سنکٹ میں ہیں اگر آپ دکھی ہیں تو آپ کی وجہ سے ہیں کیونکہ اگر آپ اس نیم پہ نہیں چلیں گے لکھا ہوا ہے نا اس نیم کے نسار جو نہیں چلے گا اس پر دیا نہیں ہوگی اس پر کرونا نہیں ہوگی لکھا ہوا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں بائبل کہہ رہی ہے اس نیم کے نسار جو پرمیشور نے بنایا ہے نہیں چلیں گے Praise the Lord Hallelujah میں وشواس کرتا ہوں آج کا وچن آپ کو اچھا لگا ہوگا Hallelujah اور میں یہ بھی وشواس کرتا ہوں میرے بھائی میری بہن کی پلیز آپ اس وچن کو عمل کریے آپ پرمیشور کو موقع تو دیجئے سمرپت ہوئیے دیکھئے پرمیشور آپ کے جیون میں اور کتنا کام کرتا ہے Hallelujah God bless you پرابو آپ سے بہت پیار کرتا ہے بولیئے ایشو مسیح کی بولیئے ایشو مسیح کی زور سے بولیئے ایشو مسیح کی کتنا کرتا ہے بہت Eisenhower کتنا کرتا ہے ایشو مسیح کی طےжеعvir آپ کو انکتنا projects جن اور پیار کرتا ہے یونی قد scraps بällی صورت ردíے چتر pagامیشور Olaf بها آؤ